حدیثِ باقی میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں تھوڑا سا تقبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک دوزک کی آگ میں جل جلا کر اس کا تقبر سارا نہ نکال دیا جائے اس کے بعد جنت میں جا سکتا ہے اس سے پہلے تو داخل ہوئی نہیں سکتا تو جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے تجیز فرما لی اس کو آدمی کھینچنے لگے اور پھر پڑھنے اور عالم ہونے کے بعد تقبر کرنا علم کا ایک نشاہ ہوتا ہے علم سے بھی تقبر آتا ہے کب آتا ہے جب آدمی اس علم سے اپنی برائیہ نہیں دیکھتا ہے اور دوسروں کی برائیہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ شیطان کا آلائکار بن جاتا ہے پھر اس کے اندر تقبر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کل بتا تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لئیس العلم بکسرت روایت انما ہوا نور یزعو اللہ فی القلب علم قسرت روایت کا نام نہیں بلکہ وہ تو ایک نور ہے جو قلب میں رکھا جاتا ہے جب قلب میں نور رکھا جاتا ہے اور قلب روشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو قلب ہی کو دیکھے گا قلب نظر آئے گا جیسا ایک اندھیرہ کمرہ ہے تیخانہ ہے کچھ پتہ نہیں اس میں کیا ہے اس میں آپ نے گیس جلا دیا ایک بلب جلا دیا اب نظر آتا ہے کیوں ہو ادھر تو سامپ جا رہا ہے ادھر تو بچھو جا رہا ہے یہ کاتنے والا ہے یہ ڈسنے والا ہے تو سب سے پہلے تو اس نور سے دل کے اندر کی چیزیں نظر آنی چاہیے کہ قلب کا کیا حال ہے قلب کے اندر حسد ہے دل کے اندر بخل ہے دل کے اندر ریاکاری ہے دل کے اندر دوسروں کی عذیت پہنچانا ہے دل کے اندر چوری کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں دل کے اندر ہیں اس علم کے ذریعے آدمی اپنی کمیوں کو دیکھیں لیکن جب دوسروں کی کمیوں کو دیکھتا ہے بس پھر شیطان کے پھندے میں پھستا ہے اور اس کا تکبر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ سے شیطان کا مناظرہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں کہیں جا رہے تھے راستے میں ملا شیطان لگا مناظرہ کرنے سامنے سے ایک گاؤں والا آ رہا تھا کھیتی کرنے والا کندے پر پھالی لیے ہوئے یہ پھالی لوہے کی ہوتی تھی جس کی ایک طرف بہت بارک چونش ہوتی تھی جو حل میں چلتی تھی امام راضی رحمت اللہ علیہ نے شیطان سے پوچھا کہ بتا میرا ایمان قوی ہے یا اس کسان کا شیطان نے کہا کہ تیرا ایمان تو چھٹکی میں اڑا دیں ہیں ایمان تو اس کا قوی ہے کسان کا امام راضی رحمت اللہ علیہ فرما کہ میرا ایمان تو تحقیقی ہے استدلالی ہے اس کا ایمان تقلیدی ہے استدلال کی چیز کو کیسے اڑا سکتا ہے شروع ہو گئی بحث اتنے میں وہ کسان قریب آ گیا اس سے پوچھا کیوں بھائی خدا کتنے ہیں اس نے کہا ایک شیطان نے کہا اور جو میں نے دلین سے دو ثابت کر دیئے اس نے پھالی اٹھا کر کہا کہ ابھی میں تیرا پیٹ پھار دوں گا شیطان نے کہا اس دلیل کا کیا جواب ہوگا شیطان تو اہل علم کے دلائل کا جواب دیتا ہے شیخ مہین دین علیہ عربی رحمت اللہ علیہ نے فتحات مکیا میں لکھا ہے شیخ شابانی نے بھی اس سوال و جواب کو نقل کیا ہے کہ حضرت سحر بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ ہونچے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے وہ غالباً نماز کے لئے جا رہے تھے راستے میں ابلیس ملا انہوں نے پہچان لیا کہ یہ ابلیس ہے ابلیس نے بھی سمجھ لیا کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا ابلیس نے کہا سحر تم کہتے ہو کہ میری بخشت نہیں ہوگی میرے اوپر رحمت نہیں ہوگی حالاً کہ قرآن شریف میں ہے رحمتی وسیعت کل لشیخ یعنی میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اللہ خود فرمارے یہ قضیہ موجبہ کل لیا ہے رحمتی وسیعت کل لشیخ کیا میں شیع نہیں ہوں لا شیع ہوں لا شیع کہنا تو محال ہے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں لا شیع ہوں لا محالہ شیع ہوں حدث سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی سوال پر میرا یہ حال ہو گیا کہ مجھ پر سکتہ تاری ہو گیا سانس پورا نہیں آتا آدھا سانس اندر کو آدھا سانس باہر کو آ رہا ہے موقع لعاب خوشک ہو گیا ایسا زہوردست اعتراض کیا چنانچہ میں بھی مجی میں لا حول پڑھتا رہا اور پھر جواب دیا رحمتی وسیعت کل لشیخ یعنی جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے چنانچہ میں یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لئے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں اور زکاة ادا کریں اور جو ہماری عیتوں پر ایمان رکھیں یہ رحمت کیسے لئے ان لوگوں کے لئے جو اقامت سلات کریں اطاعت زکاة کریں اور دوسرے فلا فلا ارکان ادا کریں اور تو یہ کام نہیں کرتا ہے لہذا تیرے واسطے رحمت نہیں ہے ابلیس کہنے لگا کاش آپ چپ ہی رہتے گوہر افشانی نہ فرماتے تو بہتر تھا جواب دیا آرے سہل تقید تیری صفت ہے اس کی صفت اطلاق ہے تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے اس کی رحمت کو اس کی رحمت کو مقید کر دیا فَسَقْتَبُهَا لِلَّذِيَنَ اَتَّقُونَ ان کے ساتھ تقید تو تیری صفت ہے کہا کہ قیاس الوائی بل الشاہد ناجاز ہے قیاس الواجب الممکن ناجاز ہے تو ممکن ہے تو مخلوق ہے وہ خالق ہے واجب کو ممکن پر قیاس کرتا ہے یہ کہہ کر مزاق اڑاتا ہوا چلا گیا سہال ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس اعتراض کا مجھے جواب نہیں آیا تو شیطان ایسے ایسے چکر دیتا ہے ایسے ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ آدمی حق کا بکہ رہ جائے اس واقعے کو حضرت مولانا انور شاہ صحاب رحمت اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ افسوس میں نہیں سمجھتا کہ شیخ صاحل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کس بات کی وجہ سے خاموش ہو گئے اہل علم کا علم کہاں وہ ملعون کہاں شیطان میرے سامنے آئے میں جواب دیتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن پاک میں رحمتی وسیعت کللہ شیح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت میں عوصہ تھے ہر شیح کی جیسے کوئی شخص کہے اس کمرے میں عوصہ تھے پچاس آدمیوں کی چاہے بالفعل اس میں ایک بھی آدمی موجود نہ ہو لیکن اگر آنا چاہے تو پچاس آدمی اس میں آسکتے ہیں تو رحمت میں عوصہ تھے کوئی آنا چاہے تو آسکتا ہے جب خود ہی نہ وہ آئے کیا زبادستی ہدایت کو چپکا دیا جائے نہیں فرمایا کہ اس میں رحمت کی کیا خطہ ہے جب وہ خود ہی اس میں آنا نہیں چاہتا یہ جواب شاہ صاحب رحمت اللہ اندیا غرض اہل علم حضرات کو زیادہ چکر دیتا ہے شیطان اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم دیا گیا تھا اپنے عیم معلوم کرنے کے یہ جب دل میں علم آتا ہے نور آتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھے گا نا کہ اس دل میں حسد کیا ہے تکبر کیا ہے غرور کیا ہے کینا کیا ہے اپنی عیوب اور گناہوں کو دیکھنے کے لئے ہے تاکہ اپنے عیوب کی اصلاح کی جائے اس کو شیطان نے خود اس عالم کے خلاف استعمال کرانا شروع کر دیا جب اس نے دوسرے کے عیوب دیکھنا شروع کر دیا کہ وہ اس علموں کی روشن میں دوسرے کے عیوب و ذنوب پر نظر کرتا ہے بس پھر شیطان نے اپنا علاقار بنا لیا اب اس کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا جب علم و عالی اپنے علم کے ذریعے دوسرے کے عیوب دیکھتا ہے بس پھر اس کے اندر تکبر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کے در پہ ہو گیا ان کے عیوب نظر آنے آئیں گے اپنا کوئی عیب نظر نہیں آئے گا تو اپنے دل میں اپنی بڑائی بڑھتی چلے جائے گی تکبر کا پتلہ بن جائے گا دوسروں کی ذلت اور حقارت بڑھتی چلے جائے گی اسی کا نام تکبر ہے دوسرے کے عیب دیکھتا ہے اپنے دیکھتا ہی نہیں ہے تو اپنے آپ کو عزیز سمجھے گا دوسروں کو ظلیل سمجھے گا یہ نیات خطرناک چیز ہے پھر ایسے علم سے کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی جب صاحب علم کے اندر تکبر بھراوا ہو دوسروں کو حقارت اور ذلت کی نظر سے دیکھتا ہے اپنے آپ کو بڑھائی کی نظر سے دیکھتا ہے تو پھر اس کے علم میں کیا خیر و برکت ہو سکتی ہے کچھ نہیں اہل علم حضرات کو خاص تو اسے تکبر سے بچنے کی ضرورت ہے جتنی محنت سے پڑھنے پڑھانے کی وہ سوری کی ساری برباد ہو جائے گی حق تعالیٰ جن حضرات کو اپنا علم عطا فرماتے ہیں اگر اس علم کے ساتھ اپنا فضل بھی عطا فرمائیں تو جو اس کی حفاظت کرے جن حضرات کو اپنا علم عطا فرماتے ہیں حق تعالیٰ اگر اس علم کے ساتھ اپنا فضل بھی عطا فرمائیں جو اس علم کی حفاظت کرے کہ وہ شیطان کے آلہ کار نہ بن جائے تو ان کا حال دوسرا ہوتا ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ لے کو کسی نے خام میں دیکھا انتقال کے بعد پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا فرمائے کہ میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر چھپکے سے میرے کان میں کہا گیا کہ اے محمد اگر تم کو عذاب دینا ہوتا تو اپنا علم تمہارے سینے میں محفوظ نہ کرتا بس کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے علم کے ذریعے اپنے عیوب کو دیکھا تھا اپنی اصلا کی تھی پھر معلوم کیا گیا کہ تمہارا انتقال کی سال میں ہوا امام محمد رحمت اللہ عنہ فرمایا کیا بتاؤں باب المکاتب کا ایک مسئلہ سوچ رہا تھا مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور جان نکل گئی کس نے امام شافی رحمت اللہ لے خام میں دیکھا ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا فرمایا کہ ارش کردانی جانی مجھے سونے کی کرسی پر بٹھا کر سچے موتی مجھ پر نسار کیے گئے امام محمد رحمت اللہ عنہ نے پوچھا کہ امام محمد عطا فرمائے ان حضرات کو یہ بھی علم والے تھے مگر انہوں نے اپنے علم کے ذریعے اپنی اصلاح کی اپنے عیوب کو دیکھا جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے علم کے ساتھ اپنا فضل بھی عطا فرمایا ہے اس فضل نے احاطہ کر لیا ایسی چیزوں پر شیطان کو رخنا اندازے کا موقع نہ ملے تو وہ نور علا نور ہے ان کی زندگی کا کیا کہنا اور جہاں یہ چیز نہ ہو وہاں بہت پریشانے ہوتی ہیں اور فضل تو اور فضل ملتا تو ہے خدا کی طرف سے لیکن کم ملتا ہے یہ اس وقت ملتا ہے جب آدمی اپنے کوئی چھوٹا سمجھے اور چھوٹا جب ہی سمجھے گا جب اپنے عیوب کو دیکھا گا اس علم کے ذریعے اپنے آپ کو حقیر سمجھے ظلیل سمجھے اپنے مبدے پر غور کرے جیسے کل بتایا تھا کہ میری ابتدہ کیسے ہوئی ہے کس وقت بھی میرے پیٹ میں کیا ہے کہ میں کس چیز سے پیدا ہوا ہوں کتنی ناپاکی نجاست میرے اندر لگی ہوئی ہے کتنی خرابیوں میں مبتلا ہوں اور پھر بیمار ہوں گا مرنے کے بعد قبر میں کیڑے مکوڑے کھائیں گے بدن پھٹے گا پیپ نکلے گا خون نکلے گا تمام آزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور حسین چہرہ نہ جانے کیسا بن جائے گا بدن کی طاقت کیسی ہو جائے گی ان چیزوں پر آدمی غور کرے ابتداء میں بھی غور کرے اور آخر میں بھی غور کرے پہلے میلی حالت کیسی تھی اندہ کیسی بن جائے گی اس وقت میرے اندر کتنی گندے لگی ہوئی ہے تو تکبر پیدا نہیں ہوتا اور حق تعالیٰ کا فضل شامل حال رہتا ہے جب آدمی اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے توازو آتی ہے اور توازو پر اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال ہوتا ہے علمیں صحیح سمجھ میں آتا ہے اور اس علموں میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ ایک ایک آدمی لاکھوں کا استاد لاکھوں کے دلوں کو روشن کرنے والا بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ و بھی سبحان اللہ و بھی